بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین ہماری گفتگو کفایت اللہ اصول کے مقصد سابع میں ہے اور مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں ہے تو براعت احتیاط وگرہ کی گفتگو ہو چکی ابھی ہماری گفتگو جو ہے وہ استحاب کے بارے میں چل رہی ہے تو جیسے کہ مولا امیر کا فرمان بھی ہے کونو ابنا دلیل آپ دلیل کے بیٹے بنیں یعنی کوئی چیز بغیر دلیل کے آپ نہیں مانیں اب آپ اگر استحاب کو حجت مانتے ہیں تو اس کے حجیت پر کوئی دلیل تو ہونی چاہیے تو مصنف صاحب نے استحاب کے بارے میں دلیل پیش کیے ان میں سے ایک حدیث بھی پیش کی تھی اور بھی احادیث انشاءاللہ پیش کریں گے جو حدیث بلظاہر وضو کے بارے میں تھی کہ ایک شخص وضو والی حالت میں تھا اس کو نیند کا ایک دو جھٹکہ آیا تو اس کو پھر وضو کرنا پڑے گا یا اسی وضو پر بنا رکھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اس کو وضو کا یقین تھا تو اب اس یقین کو یہ شک کے ذریعے نہ توڑے تو اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ یہاں پر جو اليقین پر الفلام ہے یہ الفلام احدی ہے اور الفلام احدی ذکری کا مطلب ہے کہ جس وضو کا ذکر ہو رہا تھا اس حدیث کا اور امام علیہ السلام کے اس قانون کا تعلق صرف وضو کے ساتھ ہے اور کے ساتھ تعلق نہیں ابھی آج کے درس میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر آپ اسی یقین اور الفلام کے مسائلے میں علجتے ہیں تو یہاں پر دو یقین ہیں پہلے یقین ہے اور پھر دوسرے یقین میں من وضو اہی کی قید ہے تو اگر آپ دوسرے وضو کو آپ کو دوسرے یقین والے سے وضو بھی مراد لے سکتے تو ابھی پہلے والے میں تو کوئی وضو کا لفظ نہیں ہے اور ہم دوسرے احدیث کو بھی جب دیکھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ قانون کلی ہے جس کا کوئی تعلق صرف وضو کے ساتھ نہیں ہے تو نتیجے میں آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے کیا ہے مطلق یقین اور مطلق شک کے بارے میں ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ پر یہ چیز بھی مخفی نہیں ہونی چاہیے کہ جب یہ حدیث مطلق ہے اور آپ اس کو حجت مانتے ہیں تو پھر چاہے امور وجودیہ میں استحاب کریں امور ادمیہ میں استحاب کریں پہلے یہ عادل نہیں تھا ابھی آج مجھے شک ہے کہ یہ عادل ہے یا نہیں تو اب یہاں پر بھی جو ادم عدالت کا یقین تھا اس کو میں شک کے ذریعے نہیں توڑ سکتا چاہے احکام وضعیہ ہو پہلے تو مثلا ہسنے سے نماز باطل ہوتی تھی اب آیا باطل ہوگی یا نہیں تو یہ حکم وضعی ہے یا احکام تکلیفی آؤں کہ پہلے مجھ پر یہ چیز واجب تھی حرام تھی تو کہتے ہیں ان تمام چیزوں میں جو ہے کیا ہے جناب ہم کہیں گے کہ استحاب حجت ہے اس کے بعد پھر کچھ علماء آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اگر شک در مقتدی ہے تو اس میں استحاب نہیں ہوگا شک در مانے ہے تو اس میں استحاب ہوگا اس کی مثال دیکھیں پھر ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں مثلا آپ کا تیل والا چراغ رات کو آپ نے جلا کے رکھا تھا اور صبح کے ٹیم شک کرتے ہیں کہ وہ ابھی بھی جل رہا ہوگا یا نہیں کیونکہ اس کے جلنے کا مقتدی تیل ہے اور آپ کو یہ تو ہے کہ بھائی اس پتہ نہیں تیل بھی اتنی مقدار میں تھا کہ وہ ابھی تک جل سکے یا نہیں تو یہاں آپ استحاب نہیں کریں گے کہ ابھی تک وہ روشن ہوگا لیکن اگر آپ کو شک یہ ہو تیل کے بارے بھی شک نہیں ہے آپ کی شک یہ ہو کہ شاید کوئی ہوا آئی ہو اس نے چراغ کو جو ہے کہ وہ بجھا دیا ہو تو یہاں پر استحاب جاری کر کے آپ کہیں گے کہ ابھی تک وہ چراغ روشن ہے تو یہ ظاہرا جو ہی کہا ہے شیخ توسی کا نظریہ ہے مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے شک در مقتدی ہو چاہے شک در رافع ہو دونوں صورتوں میں استحاب جاری ہوگا مَأَنْنَهُ مَأَنْنَهُ کو یا تو آپ شان کی لے لیں کو مَأَنْنَهُ یا یہ کہیں کہ یہ جو یقین والی آپ نے بات کہی تھی خوب کہ لَا يَنْكُذُ الْيَقِينَ مِنْ یہ جو علف لام ہے یہ ظہور رکھتا ہے وضو کے ساتھ کہتے ہیں غیر ظاہرن فِي الْيَقِينَ بِالْوضو یہ ظہور نہیں رکھتا کہ یہ اس یقین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو وضو کے بارے میں آیا ہو لِقُوَّتِ اَحْتَمَالِ اس لئے کہ قوی ہے یہ احتمال دینا کہ اَنْ يَكُونَ مِنْ وُضُوِئِ یہ جو امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ وضو پر ہے متعلقاً بِظرف یہ مِنْ وُضُوِئِ کا تعلق ظرف کے ساتھ ہے ظرف کون تھا جو علیہ یقین تھا وَلَا بِيَقِينِ ٹھیک ہے اس کا تعلق صرف یقین کے ساتھ نہیں ہے وَكَانَ الْمَعْنَا پھر اس حدیث کی معنی یہ ہوگی فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ طَرَفِ وُضُوِئِ عِلَا يَقِينِ بتحقیق یہ شخص وضو کے لحاظ سے یقین پر تھا وَعَلَيْهِ پس جب آپ نے یہ احتمال دیا تو لَا يَقُونُ الْأَسْغَرُ تو اس قیاس میں جو اسگر ہے وہ نہیں ہوگا إِلَّا الْيَقِينِ لَا يَقِينُ بِلْوُوزُو اسگر صرف یقین ہوگا بغیر قید وضو کے یقین بِلْووزُو اسگر نہیں ہوگا كَمَا لَا يَخْفَا عَلَا الْمُتَعَمِّلِ جیسے کہ یہ بات متعمل اور گور کرنے والے شخص پر جو ہے کیا ہے وہ مخفی نہیں ہوگی وَبِالْجُمْلَةُ بھائی خلاصہ یہ ہوا لَا يَقَادُ يَشَكْ شَكْ ہی نہیں کیا جا سکتا فِي ظُهُورِ الْقَذِيَتِ کہ یہ جو قضیہ ہے یقین کو نہ توڑنے والا جو کہ روایت میں آیا ہے فِي عُمُمِ الْيَقِينَ وَشَكْ یہاں پر عُمُمِ يَقِينَ اور عُمُمِ شَكْ کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے ہر مورد میں خصوصا خاص طور پر بعد ملاحظتِ تطبیقِ ہا جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس قسم کا قانون اس قسم کا قائدہ وہ فٹ ہوتا ہے فِي اخبار دوسری احادیث میں بھی على غیر الوضوح احضن وہ غیر الوضوح کے بارے میں بھی جناب اس قسم کا ہمیں کہتی ہیں کہ آپ یقین کو شک کے ساتھ نہ توڑیں سمم اللہ یقفہ پھر آپ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے کیا چیز کہ بھئی ان احادیث کا اطلاق یہ کہتا ہے کہ استصاب و مطلقن حجت ہے چاہے امورِ ادمیہ میں ہو چاہے امورِ وجودیہ میں ہو خوب تو اب یقفہ کو فائل چاہیے فرماتے ہیں سمم اللہ یقفہ آپ پر مخفی نہیں رہنا چاہیے حسن و اسناد نقض کے اچھی بات ہے کہ نقض کی نسبت دی جائے یہ نقض ہے کیا وہ ہوا زد الابرام یہ ابرام کی جو ہے کیا زد ہے ابرام یعنی کسی چیز کا مضبوط ہونا خوب الالیقین کہ بھائی ہم جو ہے کیا ہے ابرام کی جو ہے کیا ہے جو زد ہے ٹھیک ہے کس کا یقین کا تو نقض کی نسبت یقین کی طرف دینا یہ اچھی بات ہے خوب حسن و اسناد نقض نقض کی نسبت دینا حسن رکھتی ہے وہ ہوا زد الابرام یہ جو کہہ ہے ابرام کی زد ہے الالیقین یقین کی طرف کون سے یقین جو مولا نے کہا تھا لا تنقض الیقین تم یقین کو نہیں توڑو ولو کانا متعلقا اگر یہ یقین تعلق رکھتا ہو بما ایک ایسی چیز کے ساتھ لئیس فیہ اقتضاء البقاء جس میں باقی رہنے کی تقاضہ نہیں ہے والاستمرار اور اس میں استمرار کی بھی جو ہے کہہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر تو لما یتخیل فیہے تو پھر یہ خیال ہی نہیں کیا جاتا فیہے اس یقین میں من الاستحکام کوئی اتنا مضبوط ہو بخلاف الزن لیکن زن اس کے خلاف ہے فَإِنَّهُ يُزَنْ بِتَحْقِيقِ وہاں پر زن ہوتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ فِي ہے اِبْرَامَ اور استحکام بھائی یقین میں استحکام ہوتا ہے لیکن زن میں تو اِبْرَامَ اور استحکام ہوتا ہی نہیں ہے وَإِنْكَانَ مُتَعَلِّقًا اگرچہ یہ زن تعلق رکھتا ہو بے معافی ہے ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جس چیز میں اقتضاء الزالق اس چیز کی یعنی اِبْرَام کی اور مضبوطی کی جو ہے کہہ وہ تقاضہ ہے اگر اس مطلب کا نچوڑ آپ پوچھنا چاہیں تو آپ کہیں گے کہ بھائی اصل عبرت یقین اور زن کے ساتھ ہے ان کے متعلق کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے مثلا اگر آپ کو یقین ہے زید کی عمر کا تو اس میں تو احکام ہے کیونکہ وہ یقین ہے اور اگر آپ کو زن ہے کہ ملائکہ کی عمر کتنی ہے تو اس میں جو ہے کیا ہے جناب آپ نہیں دیکھیں گے زید مر سکتا ہے ملائکہ کی عمر لمبی ہوتی ہے یہ وہ اس قسم کی بات نہیں کریں گے وہ اللہ یعنی اگر نقض کی نسبت خود یقین کی طرف صحیح نہ ہوتی تو لَسَّحَ اَنْ يُسْنَدَ پھر تو صحیح تھا کس نقض کی نسبت دی جائے اِلَا نَفْسِ مَا خود اس چیز کی طرف فِيهِ الْمُقْتَذِي لَحْ جس میں مُقْتَذِي ہے اس بقا کا مَا رِقَاقَتٍ جبکہ اس میں رکاقت بھی پائی جاتی ہے وہ رقیق چیز بھی ہے جیسے نقضت الحجر میں نے توڑا پتھر کو انمکان ہی اپنے مکان سے اپنی جگہ سے یا جدہ کیا خود جبکہ اس کے مکان ایسا ہے کہ جو بقا کی تقاضہ رکھتا ہے عام طور پر پتھر پہاڑی سے جدہ نہیں ہوتا ہے وَلَمْ مَصْحَ اور صحیح نہیں تھا اَنْ يُقَال کے کہا جاتا اِنْ تَقَذَرْ يَقِين بھائی ہمارا یقین ٹوٹ گیا کس چیز کا بِشتعالِ سراج اسے دیئے اور اس چراغ کے جلنے کا خود کیونکہ آپ نسبت دیرے نقض کی یقین کی طرف فی مائدہ شک فی بقا ہی جب آپ کوئی شک ہو اس چیز کے بقا میں لے شک فی اسے داد ہی اس لئے کہ آپ کوئی شک ہے کہا اس چیز میں باقی رہنے کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے مَا بَدَا حَتِ سِحَتِ ہی وَحُسْنِ ہی جبکہ یہ بات بد ہی ہے کہ بھائی نسبت دینا اس نقض ابراہم کی یہ صحیح بھی ہے یقین کی طرف اور اچھی بات بھی ہے اسے مَتِ نظر نہیں رکھتے ہیں وَبِالْجُمْلَى خلاصہ یہ ہوا کہ لَا يَقَادُ شک ایسے شک کی گنجائش نہیں ہے فِي أَنَّ الْيَقِينَ بِتَحْقِقِ یقین جو ہے کل بیت یہ بیت کی طرح جیسے کہتے ہیں بیت مت توڑو وَالْأَهْد بھائی آپ نے جو وعدہ کیا ہے وہ مَت توڑو اِنَّمَا يَقُون حُسْنُ اِسْنَادِ نَقَضِ اِلَي بِتَحْقِيق نَقْض کی نسبت کا دینا حُسْن رکھتا اِلَي ہے خود یقین کی طرف بِمُلاحِذَتِ ہی بِمُلاحِذَتِ ہی کا مطلب کیا خود یقین کو مدِ نظر رکھتے ہوئے لا بِمُلاحِذَتِ متعلق اس کے متعلق والی بات کو ہم مدِ نظر نہیں رکھتے ہیں فَلَا مُجِب پس کوئی سبب نہیں ہے کس کا جس شخص نے کہا تھا کہ مُکتذی اور رافع کے حوال فرق کے قائل ہیں لِعِرَادَتِ مَا کے ارادہ کیا جائے اس چیز کا ہو اَقْرَبُوا الْأَمْرِ الْمُبْرَم جو زیادہ قریب ہو امر مُبْرَم کے اَوْ اَشْبَهُ بِالْمُتَيَقْنِ الْمُسْتَحْقَم یا جو جو چیز زیادہ شباحت رکھتی ہے مُتَيقْنِ مُسْتَحْقَم کے ساتھ ہو یہاں پر ایک اور بات تھی کہ بھائی اگر ہم حقیقی مانا ارادہ نہیں کر سکتے تو اقرب مجازات کو لیں گے یقین کو تو نہیں توڑا جا سکتا نقض کی نسبت یقین کی طرف نہیں ہے تو مُتعلق یقین کی طرف نسبت دے سکتے ہیں مِمْ مَافِي اِقْتَزَا الْبَقَا ایسی چیز کہ جس میں بقا کا مُکتَزی موجود ہو اگر کوئی رافع نہ ہو لِقَائِدَتِن قائدے کی وجہ سے ہو اِذَا تَعْذَرَتِ الحقیقت ہو جب حقیقت متعذر ہو یعنی نقض کی نسبت دینا یقین کی طرف متعذر ہو فَأَقْرَبُ الْمَجَادَتَ اَوْلَا تو اَقْرَبُ الْمَجَادَتَ جو ہے کیا ہے یہ اولا اور بہتر ہے بعد تَعْذُرِ اِرَادَتِ مِسْلِ ذَلِقَ الْأَمْرِ جبکہ اس حقیقی عمر کا جو ہے کیا ہے ارادہ کرنا متعذر ہو مِمَّا يَسِّحُ اِسْنَادُ نَقْسِ الْحَقِيقَتَن جس کی طرف نقض کی نسبت دینا جو ہے کیا ہے وہ حقیقت میں متعذر صحیح ہے تو ہم یوں کریں گے خلاصہ اس کا مطلب یہ کہ جب یقین کی طرف نسبت دی جا سکتی ہے حقیقت میں تو پھر ہم اس کے مجاز کی طرف نسبت دینے کے کوئی پابند نہیں ہے بسول اللہ اللہ محمد یعنی محمد موسیقی موسیقی